موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدلی رہا ٹھیک ہوں اور میں جاری تھی آج گروسٹری کرنے تو چلے چلتے تو ویڈیو کو واج کرنے سے پہلے لائک ضرور کرجئے گا اور میرے چینل پہ اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آسکے تو میں امتیاز پہ گئی تھی وہاں سے کوئی چیزیں لینی تھی تو کافی دنوں سے نا کوئی سبزیاں بغیرہ بھی لینی تھی اور یہ چیزیں میری ختم ہو رکھی تھی تو وہ لینی تھی وہ لینے کے لیے میں گئی تھی بس یہ لیڈر میں بہت سے پڑھی ہے یہ کیا 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 یہ سٹوریج والی بکٹس بڑھگری بڑھگری آرے میں کوئی تک کرنے کے بعد رکھیں گیا میں نے رکھیا لیا تھا بھی رکھیے پہ پھر میں جا رہی ہوں واپٹیٹس اور میں نے بہت تھوڑی سی ویڈیو رستے میں بنائی تھی یہ اتنے ڈیر اوڈ ڈیر نہیں تھوڑی سی شوپنگوں کی ہے تو اس کو میں سمیٹوں گی تو پھر سکھا سانس لوں گی یہ ساری چیزیں ہیں سونگیں دین لوگ اور اور آلو یہوں سے بہت مہادی گی میرے انہ supported ڈالی این ویڈی لیے مرڈ کے لئے پاک پڑھا ہے میں یہ ہے جاندہ ہوسہ چاہیے ڈالیاں س کے لئے ایک بڈھٹا پڑھا ہوتا ہے ڈالیاں کا ملکہ دے میں اب بڈھٹا پڑھا ہوتا ہے میں کوئی س میں سے مرڈ کے لئے پڑھا ہے بینگن کے لئے دیکھیں اور ساتھ میں گرین ٹی بھی لے کے آئی ہوں اور پھر یہ میں لے کے آئی ہوں کیک اور دال بس میری یہی والی ختم ہوئی تھی تو یہی والی لیے اوائل میں نے آئی تفاہ پوری پیٹی نہیں لی بس دو ڈبے لیے اور یہ لیا ہے فروٹ کوکٹیل اس کی میں ایک ریسپی بنا ہوں گی اور ساتھ میں میں نے کریم لیے اور میں نے کافی دنوں سے مجھے میتھی پکائی تھی تو وہ میں پکاؤں گی تو وہ بھی ساتھ لے کے آئی ہوں اور یہ پیاز یہاں پیاز بہت مہنگے ہیں اور وہاں سے پیاز اور طرح سے برون سے کلر کے وہ والے لے کے آئی ہوں تو یہ سب چیزیں اور یہ میں نے کپ بھی لیے یہ دیکھیں یہ میں دو کپ لے گئے ہیں ایک اپنے ہزبند کے لیے اور ساتھ میں گریپس بھی لے گئی تھی اور ٹیشو وغیرہ بھی لے کے آئی ہوں جو کہ میری سلاپ پہ جاگہ ہی نہیں تھی تو میں نے اس کو اس طرح رکھا یہ بھی یہ کچھ چیزیں میں نے نیچے رکھی ہوئی ہیں جو واشروع رکھی ہیں اور یہ سابر میں لے کے آئی ہوں برطند ہونے والا اور یہ کمفورٹر لے کے آئی ہوں اس کو میں ریفیل کر لوں گی اور ویسے پڑتا ہے اس طرح سے یہ صحیح ہے میرے پاس اس کی بوٹل ہے تو اس کو میں ریفیل کر لوں گی پھر اس میں بہت اچھی ہے جو کپڑوں میں بہت اچھی فراغننس آتی ہے تو یہ کافی دیر تک بھی رہتی ہے ایک دفعہ لگا لے کافی دیر تک رہتی ہے تو ان کو میں سمیٹوں گی تو چلیں پھر ملتے ہیں رماد رو میں دوں گی تو اس کو میں دو گے اچھے س ڈرائ کر کے تو میں اس کو رکتی ہیں اوپے ہپ لوک بیل میں دائیں پھر یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے ایک تو کبھی بہت مہنگے ہو جاتے ہیں ہم احتیاط ہیں دو لوگوں کے لئے کم ہی یوں لاتے ہیں جب کڑائی بینایاں پھر زیادہ یوں لاتے ہیں اس میں ایک چھلکا مجھے بہت برا لگتا ہے جب سالن میں آئے تو اس کو نکالنا خوڑا مشکل لگتا ہے اس کو پہلے میں چھلکے تو دعا دکتی اس کو اچھی سے دو کے تو اس کو رکھتی یہ جو میں فروٹ لے کے آئی ہوں میں ایپل لے کے آئی تھی اور گریپس اور یہ لے کے آئی تھی یہ زیادہ میں نہیں لے کے آئی تھی اور یہ مرود لے کے آئی تھی اور مجھے جو کچھے والے مرود آزم وہ بہت اچھل رہتے ہیں اور کیوی بس تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کے آئی تھی اتنی زیادہ نہیں لے کے آئی یہ میں نے ہونڈی رکھ لی ہے آج میں بنائیں گے میتھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس رات میں میں دور بالا ہے اور دے گے میں نے میتھی اور پالک جو رات کو میں لے کے ہی تھی اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے تو رکھا ہے آنی تھوڑا سا ڈال کے نا تو اس کو میں نے رکھا ہے تاکہ اس کا اچھے سے جو بلیڈ آتا ہے وہ نکل جائے تو آج میں پکاؤں گی علو میتھی چکن تو دکھاتی ہوں میں آج کیسے بناؤں گی یہ میں نے مشاہلہ بنانے کے لیے رکھ لی ہے یہ پیاز جو میں لے کے آئی تھے وہ اس طرح کے پیاز ہیں اس کے ساتھ میں پہلی دفعے بنانے لگی ہوں پتہ نہیں کیسے یہ گلنے والے ہیں پیلت میں ریٹ والے لیتی تھی اب میں وائٹ والے لے کے آئی ہوں پیاز یہ زیادہ میں نے براؤنی کے پاس تھوڑا سا پیلا پیلا ہوا ہے براؤن مطلب ہو گیا تو پھر اس کو میں اس میں ڈالوں گی ادرک اور لہرن پیسٹ اس میں میں نے ادرک اور لسل اور میں نے اس میں سبج مرچے اور خشف دنیا یہ میں نے کوپ لیا ہے اور اب میں نے اس میں ڈال دیا تو اس کو میں لرسن کی تھوڑی سمیل جو پتم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی چکن تاکہ چکن کی بھی جو ایک ہوتی ہے سمیل سیٹ تو وہ نا فتم ہو جائے اس کو تیس سیکنڈ کے لیے میں تھوڑا بھون لوں گئی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی جنگیت پڑھا سا تو اب میں اس میں ٹکن آٹھ کر دیں گے ٹکن کو تھوڑا سا بھونڈ لوں گی دو تیر میں اس کے لیے اس سے تھوڑی نا یہ ٹھوڑا دے ہی زیادہ جاتا ہے کیونکہ میت کی تھوڑی کڑھ ہی ہوتی ہے پہلے تو کبھی بھی میں نے شادی سے پہلے نہیں بنائی تھی ہمیں ٹکن وغیرہ ڈال کے ہم لوگ ٹکیلی آلو میتھی اور تھوڑی سوس میں پالک ڈال کے بناتے تھے اور صبح کو پھر میتھی والے پراتھے بناتے تھے تو بہت ہی مزے کے بلتے تھے اب تھوڑی سی اس میں میں ٹکن ڈال لگتی ہوں کیونکہ میرے ہزبند کو ٹکن اچھی لگتی ہے مطلب کوئی پیٹ اچھا لگتا تو اس لیے میں بنا لگتی ہے اور میری طرح جو نیو سیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس ریکٹی کے ذریعے بنا سکتے اپنے گئے میں اور ٹیم اس میں میں نے فروزن ٹماٹر ڈالے اس کا چھلکا ہوتا آکے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے اس کا چھلکا جو فروزن ہوتے اس کا چھلکا کس طرح اتر جاتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور میں بھی بہت سے یوٹیوبر سے سیکھتی ہوں میں جب ان کی ویڈیو باش کرتی ہوں تو بہت سے مجھے بھی اس چیزیں سیکھنے کو مجھتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں تو آپ کو بھی مجھ سے سیکھنے کو کس ملیں اور یہ میں نے ٹماٹر ایسا رکھتے ہیں وہ زپ لوگ بیک میں ڈال کے تو میں آپ کو رکال کے دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ٹماٹر گیا اس میں اس کو یوں پانی میں یوں کیا ہے تو یہ رکھتے ہیں اس کا چکر موگو ہوں لگ ہو گیا اس طرح سے اس کو ہٹا لیں ہٹا گے اس کو پھر چوٹ کر لیں ایک یا دو ڈنڈے پھاریں گے تو یہ ٹوٹ اس طرح ٹوٹ گیا آپ نے جتنا بری کرنا ہے اس کو موٹا ڈالینا تو موٹا ڈال سکتے ہیں اگر بریگ ڈالنا تو بریگ اس طرح سے چنگس رہ جائیں گے اور جو چھلکا ہوتا ہے وہ تو بہت برا لگتا ہے اس میں میں نے حلدی ڈالی ہے اور دو ٹی بل سپون اس میں ڈالیں لال مچ کے اور ایک ٹی سپون میں اس میں ڈالا ہے نمک کا نمک میں نے کم ڈالے کیونکہ اس میں کوئی پالک ڈال ہوں اس لیے پالک جو انسی ہوا پہلے سالٹی ہوتی ہے اس لیے اس میں نمک تھوڑا کم جائے گا اس کچھے سے بھونے گی اس کے بعد بھی ڈال دیں اس میں پاتھینی میںٹھی اور پالک اور اس میں تھوڑی دری بھی ڈال دیں اس میں پانی نہیں ڈال دیں اور اس میں پانی نہیں ڈالا ہے یہ پانی میں تھی چھوڑ رہی ہے تو اس کے اندر جو چکل میں قصر ہوگی وہ بھی گل جائے گا تو اس کے بعد ساتھ میں تھوڑی دیر میں آلو ڈال دوں گی تب تک یہ پکتی ہے یہ آلو میں نے ایک طرح تھوڑے موٹے موٹے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں اس کو مچ کر کے چیز کے اوپر ہم دے دیں گے لگے آلو بھی گل جائے گا تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گی آپ سے اجازت تو اگر میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی